اس وقت کا جو پاکستان آرمی میں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان میں کون کون سے نام ہے ان میں پہلا نام جنرل آسم منیر صاحب کا آرہا ہے جو کہ سینئر موسٹ جنرل ہیں اور ظاہرہ جتنے بھی پاکستان آرمی کے جنرل ہیں سب ہی کمپیٹنٹ ہیں اس کے اوپر تو کوئی کوسچن نہیں ہے اسی طرح جنرل سائر شمشاد صاحب کا نام ان کے بعد ہیں پھر جنرل عزر عباس ہیں پھر جنرل نومان ہیں اور جنرل فیض امید ہیں جو کہ ٹاپ فائیو میں یہ نام آ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی جو میں نے طریقہ کار پتا کیا کہ پرائم منسٹر کے پاس یہ سواب دید ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو جو جی ایچ کیو کی طرف سے نام آئیں ان میں کوئی اور نام ایڈ کرنا چاہیں تو وہ شاید ان کو لیٹر لکھ سکتے ہیں برحالی سوالے سے ہمارے جو معزز مہمان ہیں ہم ان سے بات کریں گے میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق جو جنرل آسم منیر ہیں یہ ستائیس نومبر کو ریٹائیڈ ہو رہے ہیں اب اگر یہ ستائیس نومبر کو ریٹائیڈ ہو رہے ہیں اور اگر انہیں ایکسٹینشن گورنمنٹ لٹس پوس دینا چاہتی ہے تو ماضی میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اوقات جن لوگوں کو ایکسٹینٹ کیا گیا ہے یعنی اس پرپس کے لیے کہ وہ آگے چیف بن پائیں تو ان میں ماضی میں ایسی ایک دو مسالیں موجود ہیں کہ شاید وہ نام پھر جی ایچ کیو کی طرف سے میبی کہ وہ اس میں آتے ہیں یا نہیں آتے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ کیا یہ کوئی ٹیکنیکل ایشو تو نہیں ہے ملٹری لاہ کے مطابق کیا ملکی لاہ کے مطابق کہ اگر وہ ستائیس نومبر کو ریٹائیڈ ہونی ہے تو اس پہ وہ چیف کے لیے انہتیس نومبر کو کس طرح ان کو الیجیبل کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر کیا میکنیزم ہے اس کے بعد ظاہر ہے سینئر موسٹ میں پھر جنرل سائر شمشاد ہیں پھر عزر آباس ہیں پھر جنرل نومان ہیں پھر جنرل فیض ہیں تو جنرل سائر شمشاد کا شاید اپریل میں جا کے ان کا ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ رہا ہے تو اس حوالے سے یہ ایک پہلو ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ اس کا کیا وی آؤٹ ہو سکتا اور کس طرح اس ساری صورتحال سے کو سمودھ طریقے سے کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے بہرحال اس سے پہلے کہ میں اپنے محزز مہمان کا تعریف کراؤں میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ جو آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل کمر جاوید باجوا ان کی اوپر آل اپنے ٹائم پریڈ کے اندر بہت ساری سرویسز ہیں جن کو اگر اکنالیج نہ کیا جائے جن پہ بات نہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی زیادتی ہے ایک طرف آپ دیکھیں تو ان کا جو نیشنل سیکیورٹی میں جو کنٹریبویشن ہے اور جو ملک میں ایک ٹیررزم کے خلاف جو جنگ تھی جا اوورال جو نیشنل سیکیورٹی کے لے کے چیزیں تھی اس میں ان کا بڑا ہسٹوریکل جن صاحب کا رول رہا ہے اسی طریقے سے سوشیو اکنومک سٹیبلیٹی ملک میں لانے میں ہمارے لوگ جانتے ہیں وقت کم ہے کہ میں اس کے اپر ڈیٹیل میں بات کروں بٹ اس میں جنرل کمر جاوید باجوا کا بڑا ہسٹوریکل رول ہے فاتف سے پاکستان کو نکالنے میں اور اس کے لاز کو امپلیمنٹ کرنے میں نیشنل ایکشن پلان سمیت تمام جو ان کی شرائط تھی اس کے اوپر جنرل کمر جاوید باجوا کا بڑا تاریخی کردار ہے ایک سپیشل سل جو جی ایچ کیو میں بنا جس کے طیعت وہ چیزیں آگے بڑی اور اسی طریقے سے پھر جو ڈیزاسٹر نیشنل ڈیزاسٹر ہم نے فیس کیے جنرل کمر جاوید باجوا کے دور میں جس میں کوویڈ کا معاملہ ہے یا اسی طریقے سے فلڈ کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے آنگ فورسز کو موبیلائز کیا اور انہوں نے اپنے ملک کی خدمت کی تو یہ وہ ساری ان کی ایفٹس ہیں جن کے اوپر یقینی طور پر تمام حکوم ان کو قدر کے نگاہ سے دیکھتی ہے اور ٹریبیوٹ پیش کرتی ہے میں اپنے معزز مہمان کا آپ سے تعرف کراؤں اور اس پورے معاملے کے اوپر اور ان کا دیفنس انیلیسٹی اور اس پوری چیزوں کے اوپر بڑی گیری نظر ہے برگر صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکر گزار ہوں آپ نے قیمتی ٹائم دیا آپ دیگر مصروفیت میں بھی تھے سر میں آپ سے سب سے پہلے یہی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اہم ترین تائناتی ہے پاکستان میں کیونکہ چیف آف آمی سٹاف پاکستانی قوم کی مہمگوں کا بھی معور و مرکز ہوتا ہے اور پاکستان کی سیکریٹی کا بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زامن ہوتا ہے تو آج جو ملک میں اس وقت جو سیچویشن ہے اس میں اس حوالے سے یہ جو ٹاپ فائیو لوگ ہیں ماشاءاللہ سارے کے سارے کمپیٹنٹ ہیں بٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ پراسس کب تک شروع ہو جائے گا کب جی ایچ کیو سے یہ پانچ نام یا چھے نام دیے جائیں گے سمری کب موو ہوگی اور اس کا پورا میکنزم کیا ہوتا ہے اس پہ تھوڑی سی روشنگ ڈالیے گا بہت شکریہ آپ نے مجھے تینک کال پہ لیا میں ایک چیز ادار کروں کہ یہ چیف فامی سطح جو ہی بڑا حساس ماملہ ہے اس کو میڈیا ٹینر جس طرح سے پشتے تین چار مہینوں کے اندر میں لفظ استعمال کروں میں اچھا لگیا ہے وہ میرا خیال میں غیر بناسبت تھا کیونکہ چیف فامی سطح ایک دائی موتبر کسن کے پوزیشن ہے جس کے جو ہے آپ کے آنے والے تین سال پاکستان آمی کے جو دلیو بھی ہے یہ ان کے جو پروفیشنل پروفارمنس انتہائی جو کنٹریبیشن ہونے جا رہی ہوتی ہے جہاں تک اب نے پانچ جنرلز کا نام لیا تو میرٹ کی وجہ سے فوج پہچانی جاتی ہے اپنے ڈسپلن کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے جو بھی لفظ جنرلز اس وقت ہمارے اس کے نومینل رول کے اوپر ہیں فوج کی اس پارے میرٹ کی جھننی سے بزر کے اس مقام تک پہنچے ہوتے ہیں اب جہاں تک ایڈرن آسمونی صاحب تعلق ہے کہ وہ ایک دن دو دن پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں وہ نومل پروچیزر کے تحت وہ بھی اپنے تائم کے پر ریٹائر ہو جائیں گے اسی طرح سے جیسے کہ موجھ میں ایک دستور چلا آ رہا ہے اب ہیونگ سائب ڈائیٹ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ جیسے آپ نے اپنے انٹرڈکٹری کلمات میں بھی فرمایا کہ اگر وہ کسی کو لگانا چاہتے ہیں یا ان کو میرٹ پر پرکھنا چاہتے ہیں تو وہ منسٹری اور ڈیفنس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کا نام بھی اس میں شامل کر رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ ان کو پرموٹ ہی کرنا ہے تو جتنے کارڈز آپ کے پرموشن کے لحاظ سے جس پر پرموشن سر میں صرف یہ سمجھنا چاہوں گا خود بھی اور میرے دیکھنے والے بھی کہ کیا جنرل صاحب اگر ستائیس کو لٹس پوز ریٹائیڈ ہو رہے ہیں تو کیا پرائی منسٹر کو یہ اختیارات ہیں کہ وہ پھر ایون دن ان کی ریٹائرمنٹ کے ان کا نام شامل کروا سکتے ہیں یعنی یہ سمری کب تک موو ہو جاتی ہے آپ کے خیال سے جی ایچ کیو کب یہ بیچتا ہے کوئی ٹائم لائن اندازہ ہے آپ کو اس کا جی جی بالکل ٹائم لائن کے ساتھ سے تو یہ بھی جو آج کل کے بھی دن چل رہے ہیں بیس دن رہے گئے ہیں تین ہفتوں کا ٹائم ہے تو یہ اگزیکٹلی وہ ٹائم ہے جب آپ کے بھی سمری موو ہو رہی ہوتی ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ سمری جو ہے ہی سیکرٹ یہ آپ سیکرٹ ڈاکومنٹ کے طور پر چل رہی ہوتی ہے بکہ آپ نے میڈیا کے اندر اس کو پر گوسپ تو بنانی کوئی نہیں ہوتی ہے فوج کا ایک اختیار ہے کہ وہ اس میں سے پانچ یا چھے نام جیسے کہ جو میرٹ کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں یا سینائٹی کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں سیکری ڈیفنس کو دیتے ہیں سیکری ڈیفنس پرمینسٹر کو آئین کے مطابق بھیجتے ہیں اگر اس میں کسی کو ایڈیشن کروانا چاہے تو اس میں ایڈیا سبسٹ تو خیر نہیں ایڈ کروا سکتے ہیں پرمینسٹر کی سباب نہیں ہے ضرور ہے آئین ان کو یہ آتھورٹی دیتا ہے جہاں تک اس کا طور پرمینسٹر پر ایکسنشن دے کے ان کو اس دوڑ میں شامل رکھنا ہے تو یہ بھی پرمینسٹر کی سباب دید ہے لیکن میرے خیال میں جو فوج کے نامز ہیں یا فوج کے جو قانون ہیں اس کے ساتھ سے وہ دو دن پہلے ریٹائر ہو جائیں گے لیکن پھر ہوئی بات اگر پرمیمیسٹر چاہیں گے تو شاید ان پرسنشن میں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کی ٹورکیوں کے سواب دید ہے تو یہ سب چیزیں جو بھی ہونے پہیں گی یہ چیزیں جو بھی ہونے پہنگی یہ چیزیں جو بھی ہونے پہنگی اس کو یقین رکھیں کہ جو بھی ہوگا وہ میرٹ کے اوپر ہوگا اور یہ چیزیں جو پرسپشن اس کا میڈیا میں چل رہی ہے یہ پی ٹی آئی کی چیف ہیں یہ پیپلز پارٹی کی چیف ہیں یہ نونلی کے چیف ہیں یہ بہت ہی مایو بے اپنی پانپوچ پر ٹرسٹ کریں اور اس کے پر کوئی بھی اس طرح کی گوزپ جس میں کوئی آنے والے چیف کو ایک اس لیبل کے ساتھ کہ یہ فلانی پارٹی کا سپورٹر چیف ہیں تو یہ میرے خیال میں بہت عظلت بات ہے چیف آف آرمی سطاف پاکستان کی آرمی کا باس ہے چیف ہے جس نے آگے پہنچ کر لے کے چلنا ہے نہ کہ وہ کسی پلٹیکل پارٹی کا تو یہ لیکن ہیونگ سیڈ دیکھ چونکہ سبسرمینت ہے آرمی جو ہے پلٹیکل لیڈرشپ کی تو جس طرح سے ان کی سوابید ہے وگر اس کو اکتمال کرنا چاہیں تو آرمی جو ہے یہ چیف آرمی سطاف شاید سجسٹ کر سکے لیکن کو منع نہیں کر سکتے